ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیچن ویڈ سبا احمد رہے ہیں یہ دیکھنے میں جتنی دلکش اور خوبصورت دکھائی دے رہی ہے کھانے میں اتنے ہی مزے کی بنی تھی ریسی بھی پسند آئے تو فیڈبیک ضرور دیجئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تو سب سے پہلے ہم بھنڈیاں لیں گے اچھی طرح سے واش کریں گے اور اسے اچھی طرح سے خوش کر لیں گے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کارٹ لیں گے بھنڈیوں کو خوش کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ورنہ آپ کی بھنڈی کی سبسی جو ہے وہ لیستار بنیں گی اور کھانے میں مزہ بلکل بھی نہیں آئے گا تو یہاں پر ہم نے چار سے چھوٹے چھوٹے سلائسیز میں کارٹ لیں گے اور پانچ سے چھوٹے چھوٹے دھاری مرچہ لیں گے آپ حسبے ضرورت لے سکتے ہیں اور اسے بھی کارٹ لیں گے اس طرح سے چھوٹے پیسیز میں اور اب سب سے زیادہ اہم چیز یعنی کہ پیاز جس کے وغیر کچھ بھی نہیں بنتا اور بھنڈیوں میں پیاز بہت زیادہ جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے کوئی آٹھ نو پیاز کارٹ کے چھیل لیے ہیں آپ اپنے مرضی کے مطابق لے لیجئے گا اور دھنیا یہاں پر لیں گے اسے بھی باریک باریک کارٹ لیں گے اچھی طرح سے واش کر کے رکھ لیا ہے اور آپ ایک پین لیں گے اور اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے آئل کے گرم ہونے کا انتظار کریں گے اور جیسے ہی آئل گرم ہو جائے تو یہاں پر ہم دو چمچ کٹا ہوا لیسن ادرک شامل کریں گے آپ چاہیں تو آپ اس کا پیسٹ بنا کر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم تھوڑی دیر کے لیے لیسن ادرک کو فرائے کریں گے تقریباً دو منٹ تک فرائے کریں گے جب تک اس کا رنگ ہلکا سنہری ہو جائے اور اس کی جو راسمیل ہے وہ بھی ختم ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری لیسن ادرک جو ہے وہ اچھی طرح سے گولڈن ہو چکی ہے جلانا بلکل بھی نہیں ہے اور اب اسی آئل اور لیسن ادرک کے ساتھ ہم نے جو پیاز کٹ کے رکھی ہوئی ہے اسے شامل کرتے ہیں گے اس طرح سے سلائسیز میں کٹ کریں گے یہاں پر ہم ایک چمچ نمک لیں گے اور پیاز میں شامل کرتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیاز بہت جلدی فرائی ہو جائے براؤن کلر پکڑ لے تو آپ پیاز کے ساتھ ہی لازمی نمک شامل کر دیا کیجئے اس طرح سے آپ کا پیاز اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائے گا لیکن ہمیں یہاں پر پیاز کو گولڈن نہیں کرنا بلکہ جسٹ تھوڑا سا پکانا ہے پس ٹرانسپیرنٹ کرنا ہے اور جب پس چار پانچ منٹ پکائیں اس طرح کی لوک چپ ہو جائے تو یہاں پر ہم کٹا ہوئے ٹوماٹر اور ہری مرچیں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم پیاز ٹوماٹر اور ہری مرچوں کو ایک ساتھ پکائیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پیاز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں بس ہم نے تھوڑے سے سوفٹ کیے ہیں اور ساتھ میں ہم نے یہ تمام چیزیں ایڈ کر دی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر کے لیے ہم نے ان چیزوں کو پکا لیا ہے اچھا یہ سین ہے میرا فیوریٹ سین ہے کیونکہ دیکھیں ذرا ماشاءاللہ سے کتنا کلرفل سین ہے گرین ریڈ وائٹ ڈیفرنٹ طرح کے کلرز ہیں جو کہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورہ لگ رہے ہیں مجھے تو بہت ہی مزا ہا رہا ہے اسے دیکھنے میں اور اس طرح سے پکانے میں اور اب باری ہے جی مسئالوں کی تو آدھا چمچ ہم اس میں ہلدی پاورڈر شامل کریں گے اور ایک چمچ سرخ مرچ پاورڈر شامل کریں گے یا پھر ہسپے ذائقہ آپ شامل کر لیجئے اور اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ان مسئالوں کے ساتھ ان چیزوں کو کچھ دیر کے لیے پکائیں گے مسئالوں کی اچھی طرح سے بھونائی کریں گے جتنا اچھی طرح سے ہم بھونیں گے اتنا ہی مزے کا ٹیسٹ بنیں گا اور اچھا ذائقہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بھونائی بہت اچھا سے کریں اور مسئالے اس میں ہم بہت ہی کم سے ایڈ کریں گے لیکن ذائقہ اس کا بہت زیادہ مزے کا بنے گا تو ابھی یہاں پر جو بھنڈیا کارٹ کے ہم نے رکھی تھی وہ ہم اس مسئالے میں شامل کر دیں گے اور مسئالے کی بھائی بہت اچھی طرح سے ہو چکی تھی اس کے بعد آپ بھنڈیا ایڈ کیجئے گا اور تمام بھنڈیا ہم نے شامل کر لی ہے نمک ہم نے دوبارہ شامل نہیں کرنا کیونکہ نمک ہم اس میں شروع میں شامل کر چکے تھے آپ چک کر لیجئے گا اگر آپ کو کم زیادہ لگے تو آپ سپائسز کم زیادہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کر سکتے ہیں تو ابھی ہم مسئالے کے ساتھ بھنڈیا کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بھنڈیوں کی تھوڑی دیر ہم بھونائی کریں گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہم اسے مسئالے کے ساتھ بھون لیں گے یہاں پر ہم آدھا چمچ اچوائن لیں گے اور ہتھیلی پر مسئل کر اسے شامل کریں گے اچوائن کے ساتھ بھنڈیوں میں اس قدر امیزنگ ٹیسٹ آئے گا کہ شاید آپ نے اس سے پہلے اتنی ٹیسٹی بھنڈیاں ٹرائے نہ کی ہو تو آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اسے اچھی طرح سے سپرنکل کر دیں گے اور اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم دس منٹ کے لیے دھکر لگا کر دمپر رکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ نیکسٹ کیا کیا چیزیں ہم نے شامل کر لی ہیں دس منٹ کے بعد اب ہم کچھ مزید مسائلیں شامل کریں گے ایک چمچ پیسا ہوا خوشک دھنیاں لیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم آدھا چمچ گرم مسائلہ لیں گے اسے بھی شامل کر دیں گے اور یہ مسائلیں آپ اگر اینڈ پہ شامل کریں گے تو اس کا بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ آئے گا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مزید ہم پانچ منٹ کے لیے اسے دم پر رکھتیں گے اب سب سے آخر میں ہم پاری کٹا ہوا دھنیا شامل کر دیں گے جو کہ سبزی کی جان ہے اور بھنڈیاں دھنیاں کے بغیر بلکل بھی مزے کی نہیں لگتی تو دھنیا ضرور ایڈ کیجئے گا اور دیکھیں میں نے تو خوب سا دھنیا ایڈ کیا ہے آپ اچھی طرح سے اسے مکس کریں گے اور صرف دو منٹ کے لیے ڈھکر لگا دیں یا پھر کھولا ڈھکن چھوڑ کے بھی آپ اسے ہلکا سا ایک آت منٹ کے لیے پکا لیں اور اس کے بعد ہماری بھنڈیاں بلکل تیار ہیں اور اب وقت ہے ڈیش آؤٹ کرنے کا تو چلیے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو فائنل لکھ دکھاتے ہیں تو دیکھئے جناب بھنڈیاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اور آپ دیکھئے ذرا اس کے لکھ کتنی امیزنگ ہے دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ کھانے سے بہت مزے کی بنی تھی جس جس نے کھائی تھی بہت زیادہ پسند کی تھی تو آپ بھی اپنے مہمانوں کو یا گھر والوں کو اسی طرح سے بھنڈیاں بنا کر کھلائیں اور تعریف پائیں اور بہت ہی اچھا ہوں اگر آپ تندور کی روٹی کے ساتھ اسے سرب کریں تو کیا ہی بات ہے مزہ دبالا ہو جائے گا اور ساتھ اگر آپ لسی پیش کریں تو پھر تو بس کیا ہی کہنے مزہ آجائے گا کھانے کا ایسے بھی پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم کسی نئی ریسی پی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ